بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای ایس ایف کی بہت ساری جو ینگ مین کی اس دفعہ جو برتیائی ہوئی ہے وہ بہت ساری اس میں ویکنسیز رکھی گئے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پچیس اکتوبر دو ہزار بائیس ہے اور اس کو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے میں آپ کو اس کا مکمل لیٹیل بتا دوں گا تو آئیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے اس چینل پر نئے لوگ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبگرائب کر لیں اور شیئر بھی ساتھ کیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکیں تو آئیے ہم چال کے دیکھتے ہیں کہ جو بھی کنسیز آئی ہوئی ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہوگا اور کیسے اور کہاں کہاں اس کی ڈیوٹی ہوگی تو یہ دیکھ لگتے ہیں کہ ایس ایف کی یہ سیکورٹی ہے یہ ملتان کی لیمیٹیڈ ملتان تو اس کے لئے صرف اور صرف انٹرویو آپ کے لئے جائیں گے اور باقی کچھ بھی نہیں لیا جائے گا تو اس میں جو برچی کی جائیں گے تو جو سنٹر ہوں گے تو اس کے لئے جو ملتان وزفرگڑ بہاول پر رہیم جر خان خانے وال ڈی اے جی خان وزفرگڑ ہیں یہ نو جو سنٹر رکھے گئے ہیں تو یہاں پر یہ انٹرویو بھی ہوں گے اور یہاں پر آپ کو برچی بھی کیا جائے گا اور یہ ہم چال کے دیکھ لیتے ہیں کہ میں یہ کتنی ویکنسیز رکھی گئی ہیں تو یہ ویکنسیز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان ائرپورٹ کی آٹھتھ یہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ سو ایکنسیز ہیں یہ تاریخ انٹرویو جو ہے وہ دس دس دو ہزار بائیس ہے تو ریجسٹریشن جو آپ کے ہونی ہے وہ آٹھ اور دس تاریخ کو ہونی ہے آگے جی رہیم جر خان کے لیے سو ایکنسیز ہیں اور دس دس گیارہ دو ہزار بائیس کو یہ ریجسٹریشن کی جائے گی اور تاریخ جو انٹرویو ہوا ہے وہ گیارہ کو ہوگا اس کی تمام یہ جو عملہ ہوگا وہ ہی کرتا رہے گا تو اس کی تمام ڈیڑھ جو ہیں وہ ایک ایک آگے لکھی ہوئی ہیں تو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جو رابطہ نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور تو یہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے پہلے ائرپورٹ پر جانا ہوگا تو وہاں پر آپ کا اپلائی ہوگا اور وہاں پر آپ کا انٹرویو بھی ہوگا اور وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے جو نہیں تو اس کے لیے جو ان کی کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے تو بس یہ پڑھنا لکھنا تھوڑا سا جانتا ہو تو بس یہ چل سکتا ہے اور یہ آرمی کی ریٹیر بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے اس کی بس جو تنخواہ رکھی گئی ہے وہ آپ کو منتھلی ملے گی اس کی پنشنز نہیں ہوگی اور اس کو جو مطلب سہولیات دی جائیں گی تو گھر کے نزدیک تینات کیا جائے گا تو جہاں پر جو سوشل سیکورٹی ہوتی ہے اس کی لیے یہ بندے رکھے جائیں گے تو یہ ایس ایف کا سٹاف بنتا ہے لیکن یہ پرائیویٹ ہو گئے ان کو کوئی بھی کسی قسم کی علانس نہیں جاری کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی پنشن ملے گی تو اس کے لیے جو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو موجودہ سنٹر پر جانا پڑے گا وہاں آپ کا اپلائی ہوگا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے لکھا ہوئے ایڈریس ریجسٹریشن کے لیے ملتان بھاول پر رہیم یار خان ڈیجی خان ائرپورٹ پر ایس ایف قیم میں رابطہ کریں تو آپ نے سنٹروں پر جانا ہے اور جہاں پر آپ اگر آپ کو نہیں مر رہا یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ان نمبروں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اپلائی کریں ساتھ سو ساٹھ فیکنسیز ہیں یہ جو ائرپورٹ ہیں ان پر رکھی گئی ہیں تو یہ آپ اس میں اپلائی کر لیں یہ بہت ہی اس کی جو تنخواہ ہونی ہے وہ بہت ہی پرکشش تنخواہ ہے بہت زیادہ تنخواہ ہے لیکن اس کی جو ہے وہ پنشن نہیں ملے گی آپ کو تو اس میں اپلائی کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اور اور بھی آنے والی تمام نیوی کنسیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تو ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر لے کریں تو اس وقت تک آپ کے لئے سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی